اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیز کریں اسلام علیکم دوستو آخرکار ہمارے شہر کو ہوا کیا ہے شہر حدراباد میں آئے دن ختل کی وارداتوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور عوام میں پولیس کی ناکامی اور برہمی دیکھی جا رہی ہے جیاناظر اکرام پچھلے چوبیس گھنٹوں میں حدراباد شہر میں چار ختل اور دو اردام ختل کے واقعات درج کیے گئے ہیں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان تفخے کو آخر ہوا کیا ہے کیوں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں ایک نوجوان لڑکا جب مرتا ہے تو اس کی ماں اور اس کے باپ اور اس کے بیو بچوں کا سہارا چھین جاتا ہے آخر ہمارے نوجوان جرائم میں اتنے زیادہ ملوث کیوں ہوتے جا رہے ہیں چوبیس گھنٹوں میں چار ختل اور دو اردام ختل کی بات کوئی معمولی سین نہیں ہے جی ہاں یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے بہت ہی ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ایسے اقدام ہمارے ہیدر آباد میں دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں اور نوجوان تفخے کو میں یہ میسیج دوں گا کہ وہ شراب گانجا جیسی نشلی عادتوں کو چھوڑ کر اپنے بوڑے ماں باپ کا سہارا بنے کیونکہ ایک نوجوان کا جب ختل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کئی سارے جذبات بھی مر جاتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو چھوٹے سے بڑھا کرتے اس لیے نہیں کہ وہ اپنے ہی کھاندے پہ اپنے بچوں کا جنازہ اٹھائے یا وہ جیل میں محروس رہے تو دوستو پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر کس کس کا ختل ہوا اور کس کس کا اقدام ختل ہوا میں آپ کو بتاؤں گا چوبیس گھنٹوں میں ہیدر آباد شہر میں چار ختل اور دو اقدام ختل کے واقعات ریپورٹ ہوئے جن میں رفیق بن شملان کا ختل شالی بڑھنا پولیس حدود کے تحت کالا پتھر میں ہوا اور ایک شالی بڑھنا پولیس حدود کے تحت کالا پتھر میں ہی واجد کے ختل کی کوشش کی گئی شالی بڑھنا پیس حدود کے تحت چندلال بارہ دری میں فخر الدین کے ختل کی کوشش کی گئی ایسے ہی آصف نگر پولیس حدود کے تحت آصف نگر میں علیم کا ختل کیا گیا تکہ رام گیٹ پولیس حدود میں خاتن روجہ کا ختل کیا گیا سنت رگر پی ایس حدود میں بھرت نگر میں ازر کا ختل کیا گیا یہ بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں ایسی ختل کی اتنی زیادہ وارداتیں آپ کو بتانے پڑ رہی ہے شہر اہدر آباد بلخصوص پرانے شہر میں امن و ضبط کی صورتحال دن با دن بگرتی جا رہی ہے شہر میں آئے دن پیش آ رہی ختل کی وارداتیں اور انتخامی کاروائیاں پولس کی موجودگی پر سوالیاں نشان بنتی جا رہی ہے کل رات پرانے شہر کے علاقے کالا پتر میں ایک روڈی شیٹر اور اس کی ٹولی کے حملے میں ایک نوجوان حلاق اور دیگر تین زخمی ہو گئے تھے جن میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے دکان بن کرنے کے بعد واپس گھر جا رہے فقر الدین عرف رفیق عرف شملان پر غنہ ناصر کی ٹولی نے حملہ کر دیا اور رفیق کو بچانے کی کوشش میں دیگر تین زخمی ہو گئے جن میں واجد کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی گئی ہے اس حملے میں رفیق برسر موقع حلاق ہو گیا جبکہ واجد ہسپتال میں زیر علاج ہے رفیق بشارت نگر علاقہ مکہ کالونی کا ساکین تھا جو ایک فاس فوڈر سنٹر چلایا کرتا ہے رات دیرگے پیش ہے اس واردات سے پرانے شہر میں سنسنی پھیل گئی اور خوف کا ماحل پیدا ہو گیا آئے دن انتقامی کاروائیوں سے شہریوں میں سلامتی کا خوف پیدا ہو گیا ہے اور شہری پولیس کو ان حالات کا ذمہ دارم مانتے ہیں پولیس کی موجودگی اور چوکسی کے باوجی اس طرح کے واقعات پولیس کی کاردگردگی کو مجرمانہ غفلت ثابت کرنے کا موجب بن رہی ہے پولیس تلاشی مہم ڈرنکن ڈرائیو چبترہ مشن اور دیگر کاروائیاں سوشل میڈیا کا سہرہ لیتے ہوئے خوب شیئر کرتے ہیں لیکن اصل اقدامات میں پولیس کی کاروائیاں ناکافیل اور غفلت ثابت ہو رہی ہے شہر میں غیر سماجی اناسیر کے خلاف پولیس کی کاروائیاں صرف رسمی ثابت ہو رہی ہے روڈی شیٹرز کی کانسلنگ اور انہیں پابندی منچلی کا کرنا معامل کی بات بن گیا ہے جبکہ ان کی حرکتوں اور غیر سماجی سرگرمیوں پر روک لگانے میں پولیس پر ناکامی کے الزامات پائے جاتے ہیں پولیس پر فلینڈی پولیس کے آڑ میں انہیں چاندی بنانے کی بھی سنگین الزامات لگائے جارہے ہیں جبکہ جس کے سبب روڈی شیٹرز اور غنہ اناسیر کے حوصلے دن باز دن بلند ہوتے جارہے ہیں پیشاور مجرمین اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد پر سے ہی کیا پولیس نے اپنی نظر ہٹا لی ہے جس کے سنگین نتائج آئے دن سماج میں رونما ہونے لگے ہیں ابھی آصف نگر سنسنی خیص ختل کا معاملہ تازہ بھی تھا کہ پرانے شہر کالا پہترم ختل کی باردات پیش آئی آصف نگر کا واقعہ انتخامی کاروائی تھا تو کالا پہتر کا واقعہ بھی ایسی نویت کا ہے اس حملے میں روڈی شیٹرز اسد اور اس کی ٹولی کی ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جارہا تھا پرانے شہر کے علاقے میں روڈی شیٹرز اور غنہ اناسیر کی سرگرمیاں اروچ پر ہیں جو سارے سماج کے لیے شرمندگی اور بدنامی کا سبب بنتی جارہی ہے جن علاقوں میں روڈی شیٹرز رہتے ہیں ان علاقوں میں تیار ہونے والے سادشوں کو پولیس کی ڈھی لیے موقع فرام کر رہی ہے گزشتہ چند دنوں سے کالا پہتر کے علاقے علاقہ جہاد کیرویل اسپتال کے قریب بشارت نگر مدینہ فنکشنال اور مدینہ گلی کے قریب علاقوں میں غیر سماجی اناسیر کی سرگرمیاں دیکھی گئے اروچالی بندہ کے حدود میں رات دیر گئے تک گھوٹل اور پان شاپ کھلی رہتی ہے جو روڈی شیٹر اناسیر کی سرگرمیاں میں بڑا ہوا اور غیر سماجی اناسیر کی نخل و حرکت میں مددگار ثابت ہو رہی ہے تو ناظرین اگر ہم دن با دن خطل کی بارداتوں میں اضافے کو دیکھتا ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسی خبریں آپ کے سامنے رونما کرے نوجوان طبقے کو چاہیے کہ نشاور چیزوں سے دور رہے اور پولیس کو بھی چاہیے کہ سرگرم اناسیر جو روڈی شیٹر ہے جو بھی نوجوان نشے کی لطمیں مقتلائے ان پر کڑی سے کڑی نظر رکھے اور انہیں سخت سے سخت سزا دے تاکہ دوسری بار یہ مجرمانہ حرکات کرنے سے پرہز کرے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اجازت چاہوں گا ازر خان خدا حافظ